ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل اگری فائی اسٹڈی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں رائس کے کچھ پرمکل ڈیجیز کے بارے میں کی کون کون سے روگ جو ہماری رائس کی کروپ میں لگتے ہیں کیونکہ یہ جو سیزن ہے اس میں رائس کی کروپ سبھی لوگوں نے اکثر جو ہے وہ گروہ کر رکھی ہوگی اور سبھی کے خیت میں جو ہے اس سمیں پر رائس جو ہے لگا ہوا ہوگا تو اس میں کون کون سے ڈیجیز لگتے ہیں اور کیا کیا پرابلم سمیں ڈیجیز کی بجے سے آ سکتی ہیں اور کیا کیا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے تو وہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکرائب کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور پورا ایکسپلین کروں گا جیسے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اور اگر آپ کے خیت میں اس طرح کا کوئی روگ دیکھتا ہے تو آپ اس کا ایک بہتر اپچار کر کے اچھی طرح سے اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور نالیج بھی ہے تو ویڈیو کو آپ لاشٹ تک دیکھتے رہنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لو اور اسے آل پر سیلیکٹ کر لو جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیسن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پھرنٹس سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے دھان کے پرمک روگ کے بارے میں تو یہاں پر جو اس کا سب سے پہلا روگ جو ہے وہ ہے یہاں پر بلاسٹ تھی ہے یہ بہت ہی خطرناک روگ ہے اور یہ جو فنگس کے دوارہ ہوتا ہے اور اس فنگس کا جو نام ہے وہ ہے پائریکولیریا اورائیجی اور جو پائریکولیریا اورائیجی ہے اس فنگس کے کیا کیا سیمٹمز ہوتی ہیں جو بلاسٹ ہوتا ہے اس کی کیا سیمٹمز ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھ کر کے اسے پہنچان سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا دیکھنا ہے آپ کی جو پتی ہے اس پر آپ کو کیا ہے جو اسپینڈل سیپ کے کچھ اسپورٹ دکھائی دیں گے جو کہ ان کا جو رہے گا نا گری سینٹر جو رہے گا وہ گری رہے گا اور ڈارک براؤن مارجن ان کے چاروں طرف سے ہوگی جیسا کہ آپ اس چتر کے مادہ ہم سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو اسپینڈل سیپ آپ کو ایک سپورٹ دیکھنا ہے جس کا جو گری سینٹر ہے ڈارک براؤن مارجن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ کو پہنچان لینا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈیزیز ہے وہ بلاسٹ ڈیزیز ہے اب یہاں پر بلاسٹ ڈیزیز کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ اس کے لئے اس تھیوری کو پڑھ سکتے ہیں اور بہتر سمجھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک سیمٹمز کے بارے میں بتا دیا باقی اگر میں یہ پوری تھیوری آپ کو سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو آپ اس سیمٹمز کو دیکھ کر یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ سپینڈل سیپ سپورٹس اپیر اندہ لیپس گری سینٹر بید ڈارک براؤن مارجن تو اگر اس طرح کے سیمٹمز ہیں تو آپ اسے بلاسٹ ڈیزیز کی طرح کنسیڈر کر لینا اور وہ بلاسٹ ڈیزیز ہوگا اب میں بات کرتا ہوں اس کی مینجمنٹ کی تو اس کا جو مینجمنٹ یا اپشار اس کا آپ کیسے کروگے آپ کو کیا کر رہا ہے جیسے کہ آپ کو کچھ مینجمنٹ بیرائیٹی گرہی اے ایس ڈیزی ix انڈ اے ایrament آی آڈ 64 ٹھیک ہے یہ جو بیرائیٹی ہیں آپ اس چھیتر مگروں کر سکتے ہیں جہاں پر بلاسٹ ڈیجیز کی جو سمجھ سے آئے وہ بہت زیادہ رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں avoid cultivation of high susceptible varieties کچھ جو crops ہیں ان کی cultivation آپ کو نہیں کرنی ہے وہ اپنی area میں نہیں گروہ کرنی ہے جیسے کی IR50 and TKM6 is disease favorable season اس کو کیا کرنا ہے یہ دو variety آپ اس جگہ پر مت ہوگا یہ جہاں پر جو ہمارا بلاسٹ ڈیجیز کی problem سب سے زیادہ رہتی کیونکہ یہ جو variety ہیں یہ جو ہیں susceptible variety ہیں ان میں جو ڈیجیز ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی فصل کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اب آپ دوسرا management کیا کر سکتے ہیں remove and destroy the bead holes in the field bunts and channels ٹھیک ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جو bead کے ہوشٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے آپ channel اور جو bunts ہوتے ہیں ان سے remove کر سکتے ہیں یا پھر کھیت سے destroy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اب تیسرے اپچار یہاں پر ہے treat the seed with captain اور thairam اور carbon dagem and tricyclosol add the rate to 2 gram پرتے kilogram کی در سے آپ seed کو treat بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ seed بہتے ہیں تو nursery ڈالنے سے پہلے آپ اسے treat کر لیجئے carbon dagem یا پھر tricyclosol یا پھر captain یا thairam جو دبا دکان پر آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے 2 gram پرتے kilogram seed کی در سے آپ کو اسے treat کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے بعد آپ کو جب field میں بھی اس کا جو میں نے چاریا پانچ آپ کو دبائیں بتائیں ٹھیک ہے اس میں سے کسی ایک کو آپ لے کر کے اور اپنے field میں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو چاروں پانچوں کو mix نہیں کرنا ہے کیوں کوئی ایک دب آپ لے کر کے اور اسے اپنے field میں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا جو ہمارے disease آتا ہے وہ ہے یہاں پر brown rust جو کی ایک fungus کے تھوڑ ہوتا یہ بھی بہت زیادہ خطرناک disease ہیں جو کی helmintho sporium oryzee ایک fungus ہے اس کی دوارہ یہ پھیلتا ہے تو یہ جو fungus ہے وہ attack کرتا ہے proper seedling and milking stage میں ٹھیک ہے تو جیسے کی جب آپ نے نصری گروہ کا رکھی ہے تب اس seed کا آپ کو پرکوب دیکھنے کے لیے ملے گا نہیں تو پھر اس stage پر ملے گا جب آپ کا جو چاول ہے اس کا جو دانہ ہے وہ بنتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب وہ دودھیا بستہ میں ہوتا ہے اس سمیں آپ کو اس disease کا پرکوب جو دیکھنے کے لیے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے کیا ہوں گے آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے spots دکھائی دیں گے جو کی کولیوپ ٹائل اور leaf blade and leaf seed and gloom پر پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا رہتا ہے کہ ان کا dark brown اور black spots also appear on the glooms glooms پر dark brown and black spots دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اور ان پر بھی آپ کو جو ہے brown and black spots جب آپ کو leaf پر دکھائی دیتے ہیں تو آپ سمجھ جانا کہ جو یہ disease ہے وہ disease ہے ہمارا brown spots and جو brown spots disease کی جو پہنچان ہے وہ آپ اس چتر میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھئے یہ جو ہے ایک black spots ہے and یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے brown spots ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر اس طرح ہے کہ آپ کو spots leaf پر دکھائی دیتے ہیں تو اسے آپ سمجھ جانا کہ یہ جو ہمارا disease ہے وہ ہے ہمارا brown spots disease ٹھیک ہے اب اس کا management کیسے کریں گے تو اس کے management کیلئے کچھ practices ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں تو اس میں سب سے پہلی جو practice آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی field sanitation کر سکتے ہیں remove والیٹرال host اس کے جو والیٹرال host ہیں اس کے لئے آپ remove کر سکتے ہیں and infected debris کچھ infected debris جو ہوتی ہیں جیسے جو previous crops تھی اس کے کچھ estables بغیرہ debris بغیرہ رہ جاتے ہیں تو اس سے ہمارا disease promote ہو جاتا اور فصل کے لئے نقصان پہنچاتے ٹھیک ہے اس کا second management use of silorele آپ یہاں پر slow release nitrogen fertilizer جو ہے ان کا use کم کر سکتے ہیں ठीक یا ان کا use کریں grow tolerant variety co 44 and bhavani यह दो varieties आप यहा पर grow कर सकتے ہیں and use disease free seeds जो seed है disease free होना चाहिए उस लिए आप seedlings के grow कर सकते है and seed treated with thyram and captain at the rate 4 gram प्रत kilogram की दर से आप अपने beat को जो seed है उसके लिए treat भी कर सकते है and जो चौथा option है आप spray the crop in the main field with edip fan force 500 ml and man ko 2 kilogram अगर आप पूरा disease खतम ना हो तो आप 15 दिन के बाद में फिर से अगेन एक spray मार सकते जिससे कि आप जो disease पूरी तरह से खतम हो जाएगा अब हम चलते है आप next disease की तरब उस पर कुछ इस परकार के symptoms आप दिखाई देंगे तो आप easily identify कर ले लेना कि यह जो हमारा disease है वो रहेगा हमारा seed will light जो होता भो भी fungus के तरो होता है इसका फंगस है राइज पहुच्च जाते हैं ठीक है हेड का मतलब यहाँ पर सरसे रखा गया तो प्लाइट की उपरी स्टेज तक जब वो पहुचते है तब तक यह डिजी जो है वो प्लाइट को अफेक्ट करता है ठीक है initial symptoms are noticed on leaf sheath कुछ जो initial या जो शुरुआती symptoms होते हैं वो leaf पर दिखाई देते हैं on the leaf sheath oval and elliptical and irregular grannous spots are formed कहने का मतलब यह है यहाँ पर आप देखिए यह किया oval shaped and elliptical हैं और irregular gray spots are formed कहने का मतलब irregular बने यह इनका कोई shape size मतलब कोई निश्चित नहीं है कि यह shape रहता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए एजा spots enlarge the center becomes grays white with an irregular blackish brown और purple brown border यहाँ पर देख सकते आप blackish brown और purple brown border भो भी आपको इस चित्र में यहाँ पर सही तरीके से देख पा रहे होंगे ठीक है इसके बाद हम बात करेंग इसके management की इसका management इसके लिए भी कुछ आप resistant variety जो है ग्रो कर सकते है जैसे कि यहाँ पर मांसरोबर एक variety है एंड यहाँ पर सौरू धान एक variety पंकज पंकज वैसे मेरे फ्रेंड्स का भी नाम है तो आप बो variety भी ग्रो कर सकते ठीक है यहाँ पर देखिए एपलाई ओर्गेनिक अमेंड्मेंड्मेंड्स जैसे कि नीम केक एड़्दा रेट बन 50 किलोग्रम प्रते हेक्टेर के साब से यहाँ पर आप नीम केक वाटर फ्रॉम इंफेक्टेड फील्ड टू हेल्दी फील्ड कहने का मतलब यह है कि आपको अगर आपके पास में कोई दूसरा खेत है और वहाँ पर विधान की खेती की गई है या फिर है तो आपको क्या कर रहा है कि अगर उस फील्ड में सीथ बिलाइट लगा हुआ है तो उस फील्ड से डायरेक्ट पानी आपके फील्ड में उसके फील्ड में होकर के आपके फील्ड में पानी नहीं आना चाहिए ना तो फिर वो रोग जो है دیپ پلائنگ in summer and burning of estables اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمر میں کیا کرنا ہے دیپ پلائنگ کرنی ہے دیپ پلائنگ ہوتی ہے 25 سے 30 سینٹی میٹر گہری پلائنگ کر دینی ہے اور اس کا جو estables بچا رہتا ہے جو اس کے کودا کبار جو بچا رہتا ہے اس کو کیا کرنا ہے جلا دینا ہے اس پر دیکھئے اسپری آف کاربنڈا جم 500 گرام پرتے ہکٹیر سوائل اپلیکیشنس ٹھیک ہے یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں فلیوریسنس ایڈ در ایٹ 2.5 کلوگرام سپر ہیکٹیئر کی در سے 30 days of transplanting اس چیز کو آپ سوائل اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں اینڈ یہاں پر آپ دیکھئے اس کا فولیر اپلیکیشن بھی آپ کر سکتے ہیں 0.2% ایٹ بوٹ لیف اسٹیز اینڈ 10 days اب یہاں پر دیکھئے آپ کو یہ 0.2% ہے یا 0.5% تو اس کو بھی نکالنے میں آپ کو بہت زیادہ دکھت ہوتی ہوگی تو آپ اس کا ایک ہی ٹھیک ہے کی پوائنٹ مطلب پرسنٹیج انٹو ٹین ٹھیک ہے تو یہ آپ کا گرام پرت لیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے گرام پرت لیٹر یا پھر ایمل پرت لیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ پوائنٹ 2 کی ٹین سے جب آپ گنا کر دیں گے تو کیا آجائے گا آپ کا دو گرام پرت لیٹر یہ آپ کے بارٹر میں پڑ جائے گی تو اگر آپ کو پانچ سو لیٹر بارٹر اپلائی کرنا ہے تو آپ پھر جو دبا آئے نکل کے پر لیٹر اس کو 500 سا آپ جب ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس ایکچول بیلو اپ آپ کی جو اپلائی کرنے والے ہیں آپ کسی کیمیکل کو تو اس کی نکل کر کے آ جائے گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آپ پر نیکس ڈیجیز کی طرف وہ ہے ہمارا یہاں پر فالس اسمٹ فالس اسمٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی فنگس کی طرف ہوتا ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے اشٹی لیگو نیوڈا بیریانس ایک فنگس رہتا ٹھیک ہے تو اس کو ہم فالس اسمٹ کی انڈیجیز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو سیمٹمز ہیں اس سیمٹمز میں آپ دیکھئے یہاں پر دیکھئے فنگس ٹرانس فارمز انڈیویجوالز اوبریز اوبلیگرینس انٹیو گرینیس سپورس بال اور ویرائیٹی اپیرنس کہنے کا مطلب یہاں پر گرینیس سپوربالز آپ کو دکھائی دیں گے جیسا کہ جب آپ کی فسل پر دھانے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس پر آپ کو کچھ اس طرح کے سپورس جو ہے وہ دکھائی دینے والے ہیں جو کی گرینیس گری کلر کے ہوں گے ٹھیک ہے اور سپوربالز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پاورڈر جھڑل لگتا ہے تو اس طرح سے آپ پہنچان سکتے ہیں اگر کچھ اس طرح کے سمٹمز اگر آپ کے فیلڈ میں ہیں تو آپ پہنچان لیں گے کہ یہ جو ہمارا ڈیزیز ہے وہ ہمارا فالس سمیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کچھ مینجمنٹ پرکٹسز یہاں پر ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھیں یوز آب ڈیزیز فری سیڈز آپ ڈیزیز فری سیڈز کو یوز کر سکتے ہیں سیڈ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کاروانڈا جم ایڈ داریٹ 2 گرام پرتے کلو گرام کی در سے اینڈ یہاں پر سپریئنگ آپ کوپر اوکسی کلورائٹ سے 2.5 گرام پرتے لیٹر کے حساب سے آپ کوپر اوکسی کلورائٹ کا یہاں پر سپری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ کاروانڈا جم سے سیڈ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ایٹ ٹیلرنگ اور پری فلاورنگ اسٹیز اسپری ہیکزا کونو جول ٹھیک ہے ہیکزا کونو جول کا آپ اسپریئے کر سکتے ہیں ایٹ داریٹ 1 ایمل پرتے لیٹر اور کلورو تھینو تھینو دو گرام پرتے لیٹر کے حساب سے بھی آپ اس کا ٹیلرنگ اور پری فلاورنگ اسٹیز پر اس کی اسپریئے چلتے ہیں تو وہ آتا ہے ہمارا ویکٹیریل لیپ بلائٹ بیکٹیریل لیپ بلائٹ جو ہمارا جینتھومون آس آرائیزی سے ٹھیک ہے تو جینتھومون آس آرائیزی ہے اس سے کیا ہوتا ہمارا ویکٹیریل لیپ بلائٹ ڈیزیز ہو جاتا ٹھیک ہے اس کا جو سیمٹم سا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہو جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا ڈیزیز بلائٹ بلائٹ ڈیزیز اس کے بھی کچھ مینجمنٹ پریکٹس ہیں تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں ورن دا اسٹبل جو اس کے پریبیس کروپس کے اسٹبل ہوتے ان کو آپ جلا سکتے ہیں ایوز آپٹیمم ڈوز آرائیزر کی آپٹیم چھوٹی چھوٹی ہماری سیڈلنگ ہوتی اس کو چھوٹے چھوٹے بندلوں میں باندھ لیتے ہیں تو جب اسے ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو ٹپ ہوتی ہے اس کو کلپ کر دیتے ہیں تو اس کو توڑنا نہیں ہے تو آپ اس بچ سکتے ہیں and گرو ریزیسٹینٹ کلٹیوار ہٹرا سائیکلین کومبینیشن تین سو گرام پلس کوپر اوکسی کلوریڈ 1.2 کلوگرام پلتے ہیکٹیر کی در سے آپ اس کے سپری بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں ہمارا نیکس ڈیجیز کی طرف تو ہمارا یہاں پر کھیرا کھیرا تو آپ جانتے ہوں گے ہر ایکزام میں پہنچا جاتا ہے مطلب ایسا کوئی اگزام نہیں جو کھیرا کبھگر ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کھیرا ڈیجیز جو ہوتا ہے یہاں پر ڈیجیز اکرس ڈیو ٹو جنگ ڈیفی سی کی ملتب جنگ کی کمی سے ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے سیمٹمز آپ کو اپیر ہوں گے نرسری اور دونوں میں 2-4 weeks ملتب 2-4 سپتے بیچ میں آپ سیمٹمز دکھائی دینے لگیں اس کے لئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہم نے کچھ ہیان پر فوٹوز لی ہیں جو کہ اس طرح سیمٹمز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے پہنچان سکتے کہ ہمارا کھرائی ڈیجیز ہے اگلا آپ یہاں پر اس کا منیجمنٹ کر سکتے ہیں تو گرو جنگ ایفیسینٹ ویرائیٹیز ٹھیک ہے use fertilizers that generate acidity جیسے replace some urea with ammonium sulfate ٹھیک ہے تو یہاں پر urea کو ammonium sulfate کی روپ میں دے سکتے ہیں apply organic manure before seedlings in nursery or transplanting of rice in man field کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں nursery grow کر رہے ہیں اس میں آپ پہلے گوبر کی خواہ ڈال لیجیے جہاں آپ اسے transplant کریں وہاں پہ 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 پہلے سے گوبر کی خواہ کچھ ڈال سکتے ہیں پہلے آپ اس میں جنگ sulfate کے نام سے مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تھا thanks for watching like share and subscribe my channel for more videos اور اسی طرح کی ویڈیو میرے چینل پر آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی رہیں گے اگر کلچر سے ریلیٹر تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو subscribe ویڈیو کو share کرنا دوستوں کے ساتھ جو جیادہ سے جیادہ اس ویڈیو کو لوگ دیکھیں جو بھی students ہیں وہ اچھی طرح knowledge لے پائیں چاہے وہ private university میں ہو یا پھر کسی سرکار university میں ہو کہیں کسی college schools جہاں بھی ہوں انہیں knowledge چاہیے تو knowledge آپ پر ایک وہترین content provide کیا جائے گا تو آپ online گھر بیٹھے آپ study کر سکتے ہیں کوچنگ فری india بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا بس ہمیں support کرنا اور support میں آپ سے کچھ نہیں چاہیے بھی پیسہ چاہیے میں تب تک کے لئے پڑھتے رہو بڑھتے رہو موسیقی